السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے اب آپ اوبی طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتدامے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح پولیس کالج کے تیسرے بیچ کی گریجویشن سرمنی کی سرپرستی کی وزیر آزم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس کالج سے ٹریننگ مکمل کر کے نکلنے والے جوان سیکیورٹی سیکٹر میں اہم اضافہ ثابت ہوں گے اور امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کاروائی کو مؤخر کر دیا گیا ہے جبکہ روسی پولیس نے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولینی کے سیکڑوں حامیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمی بن حمد آرثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج صبح پولیس کالج کے تیسرے بیچ کی گریجویشن سرمنی عمل میں آئی یہ تقریب السیلیہ میں واقع پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مناقض ہوئی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی اومان کے وزیر داخلہ جناب حمود بن فیصل البوسعیدی اردن کے وزیر داخلہ جناب سمیر ابراہیم المبیضین متعدد وزارہ، سفارتی مشنوں کے سربراہان، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، امیری گارڈ، سٹیل سیکیورٹی اور لخویہ کے آلہ افسران نے تقریب میں شرکت کی تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ بجائے گیا جس کے بعد صاحب سمو ومیر نے ٹریننگ مکمل کرنے والے ایک سو بارہ افسران سے سلامی لی جن کا تعلق قطر اور متعدد عرب ممالک سے ہے بعد ازاں صاحب سمو ومیر نے اول آنے والے سات افسران کو میڈل سے نوازا جس کے بعد تھرڈ بیچ نے جھنڈے کو فورت بیچ کے حوالے کر دیا تقریب کے آخر میں تھرڈ بیچ کے افسران نے فرض کی ادائی وطن سے محبت اور امیر سے وفاداری کا حلف لیا اور پولیس کالج کے ترانے کے ساتھ اس شاندار تقریب کا اختتام عمل میں آیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی نے وزارت داخلہ کے پولیس کالج سے پاس آؤٹ ہونے والے تھرڈ بیچ کو مبارک بات بیش کی ایک ٹویٹ میں وزیر آزم نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے یہ افسران سیکیورٹی سیکٹر میں اہم اضافہ ثابت ہوں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کالج کے ڈائریکٹر جنرل برگیڈیر ڈاکٹر محمد عبداللہ المحنہ نے صحبہ سمو و امیر کی جانب سے پولیس افسران کے نئے بیچ کی پاس آؤٹ سرمنی کی سرپرستی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کالج آلہ ترین مہارتوں والے افسران کو تیار کرنے کے اپنے حدف کو پورا کرنے کے لیے وعدہ بند اور کوشہ ہے صحبہ سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ اس سیلیہ میں واقع پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آج صبح امان کے وزیر داخلہ جناب حمود بن فیصل البوسعیدی اور اردن کے وزیر داخلہ جناب سمیر ابراہیم البنبیدین نے الگ الگ ملاقات کی دونوں وزراء پولیس کالج کے تیسرے بیچ کی پاسنگ آؤٹ سرمنی میں شرکت کے لیے دوحہ میں تھے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی ان دونوں ملاقاتوں میں موجود تھے قطر ہمیشہ سے دہشتگردی کے خلاف ہے اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے عالمی کوششوں میں شریک ہے اس زمن میں قطر کی جانب سے فراہم کیے گئے فنڈ سے آسان اہداف کو درپیش دہشتگردی کے خطرات کی روک تھام کے لیے ایک عالمی پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ پروگرام دہشتگردی کے مقابلے کی بین الاقوامی سٹریٹیجی کے زمن میں اقوام متحدہ کے دفتر براہ انصداد دہشتگردی کے ساتھ کارڈینیشن سے شروع کیا گیا ہے واضح رہے کہ قطر اور بین الاقوامی سٹریٹیجی کے فریقوں کے درمیان مضبوط شراقت قائم ہیں اور اسی شراقت کے تحت قطر اس پروگرام کی فنڈنگ کر رہا ہے وزیر سہر ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کہا ہے کہ قطر میں گزشتہ کئی ہفتوں سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال مستحقم ہے اور ملک میں وائرس کی دوسری لہر نہیں آئی انہوں نے کہا کہ وائرس کے پھیلاؤ کی کیسز بہت کم ہیں جو عام طور پر فیملی ممبرز کے درمیان یا سوشل گیترنگ کے ذریعے یا مشترکہ رہائش کی وجہ سے سامنے آئے لیکن ان پر نگرانی اور کیسز کی چین کا پیچھا کر کے قابو پا لیا گیا البتہ ہیلتھ منسٹر نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری لہت سے مکمل طور پر محفوظ ہو گئے ہیں دنیسنا ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ آج 23 جنوری 2021 کو 251 کرونا کے نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید 121 کنفرمڈ پیشنٹس کی سہتیابی کے بعد اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 144740 ہو گئی ہے اور روزانہ سامنے آنے والے کیسز اور ہفتوار اسپتالوں میں داخل کیے جانے والے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے عالمی سطح پر جاری کیے گئے تازہ آداد و شمار کے مطابق کرونا کے مریضوں کی تعداد 97,077,000 افراد سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 20,106 ہو گئی ہے ادھر چین میں اس بیماری کی وجہ سے آئیسولیشن کی پالیسی کو نافذ کیے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے چین کے شہر وہان کو دنیا میں سب سے پہلے آئیسولیٹ کیا گیا تھا اس دوران وہاں نئے مریضوں کی تعداد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے یورپ کے ایک عالی اہلکار نے کہا ہے کہ دواساز کمپنی اسٹرازینکا نے یورپی یونین کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ پروڈیکشن کے مسائل کی وجہ سے یورپی یونین کو ویکسین کی سپلائی میں ساٹھ فیصد کمی کر رہی ہے اور اس طرح سال کے پہلے کوارٹر میں وہ تقریباً تیس ملین ویکسین ہی فراہم کر سکے گی یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں امریکی سینٹ کے لیڈران نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی امپیچمنٹ کی کاروائی کو مزید دو ہفتوں تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سینٹ کو نئے صدر جو بائیڈن کے ایجنڈے اور سرکاری عہدوں کے لیے ان کی جانب سے نامزد کیے گئے اہلکاروں پر توجہ دینے کے لیے زیادہ وقت مل سکے اور اس کے بعد پھر ڈانلڈ ٹرم کے حوالے سے کاروائی پر غور کیا جائے گا اسی دوران میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بہران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی سٹریٹیجی پیش کر دی ہے جس میں انہوں نے لاکھوں امریکی شہریوں کی فوری مدد کرنے کا اہد کیا ہے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی قوم کی صحت اس وقت نازک دور سے گزر رہی ہے عراق سے آمدہ خبروں کے مطابقہ جبین الاقوامی اتحاد کے جنگی تیاروں نے دو مقامات پر بمباری کر کے سات دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے ان حملوں میں پہاڑی سلسلے قراغوگ اور کرکوک میں دو مقامات کو نشانہ بنایا گیا اسی دوران میں بغداد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اس کے قریبی علاقوں میں تین میزائل داغے گئے ہیں جن سے مادی نقصان ہوا ہے البتہ کسی جانی نقصان کی تلا نہیں ہے یاد رہے کہ عراق قدار حکومت بغداد میں حال میں کیے گئے یہ کے بعد دیگرے دو خودکش بم دواکوں میں درجنوں افراد جاب حق اور زخمی ہو گئے تھے ان دواکوں کی علاقائی اور عالمی سطح پر مضمت کی جا رہی ہے روس کی پولیس نے آج جیل میں بند اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی کے سیکڑوں حامیوں کو گرفتار کر لیا ہے حکومت کی جانب سے مظاہروں کو کچلنے کی وارننگ کے باوجود کئی شہروں میں سیکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا اور مسٹر ناولنی کی گرفتاری اور کرپشن کی مضمت کی اس موقع پر دارالحکومت موسکو میں بڑے پیمانے پر پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا تھا اور میٹرو اسٹیشنوں کے باہر ہی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ وہ آزاد روس چاہتے ہیں اور جمہوریہ سومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت مقادشو کے شمال مشرق میں واقع ملک کے وسطی علاقے شابیلی میں مسلح تحریک الشباب کے ایک حملے میں کئی فوجی مارے گئے ہیں فوج کے بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں گئیں البتہ دیگر خبروں کے مطابق علاقے میں انتہائی کشیدگی ہے اور سرکاری دستوں اور مقامی حکومت نواز ملیشیا گروپوں نے علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ری ڈپلائمنٹ کی ہے جس کے بعد درجنوں شہریوں کو گھر بار چھوڑنا پڑ گیا ہے اندھر افریقی امن فوج میں شامل یوگینہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سومالیا کے جنوبی علاقے میں ایک فوجی کاروائی کے دوران الشباب تحریک کے ایک سو نواسی جنگجوں کو قتل کر دیا ہے آج کا دوسرا نشریہ ختم ان سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج سب پولیس کالج کے تیسرے بیچ کی گریجویشن سرمنی مناقض ہوئی وزیر آزم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس کالج سے ٹریننگ مکمل کر کے نکلنے والے جوان سیکیورٹی سیکٹر میں اہم اضافہ ثابت ہوں گے اور امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ کی ایمپیچمنٹ کاروائی کو مؤخر کر دیا گیا ہے جبکہ روس کی پولیس نے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولنی کے سیکڑوں حامیوں کو گرفتار کر لیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا دوسرا اور آخری نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک نو بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاملت کی جاسم الحداد نے